اسرائیل نے مسوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کے بعد اب عرب اسلامی ملک پر بمباری شروع کر دی ہے تفصیلات کے مطابق جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل پاگل ہو گیا ہے اسرائیل ایک جانب مسوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے میں مصروف ہے تو دوسری جانب ایک نیا محاص کھول کر عرب اسلامی ملک لبنان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوچ نے راکٹ حملوں کا الزام آئیت کر کے لبنان کے جنوبی علاقے پر باعث گولے داگ دیئے یہ ایک ہفتے کے دوران لبنان اور اسرائیل کے درمیان گولہ باری کا دوسرا واقعہ ہے تاہم اسرائیل کی حالیہ گولہ باری کے نتیجے میں تحال کسی جان نقصان کی اطلاع نہیں ملی دوسری جانب اسرائیل کے غزہ پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں کتری ٹی وی کے بعد کتری حلال احمر پر بھی حملہ کیا ہے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں دو فلسطینی شہید جبکہ دس زخمی ہوئے قبل ازی اسرائیل نے بمباری کر کے فلسطینی وزارت اوکاف کی امارت بھی تباہ کر دی ہے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے کم از کم ستر حملے کیے واضح ہے گدشتہ کئی روز سے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے جس میں اب تک تقریباً دو سو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ دس ہزار افراد بے گھر ہوئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کم از کم ستر فضائیہ حملے کیے گئے اور شہری عبادیوں پر بمباری کی گئی یہ دوہزار چودہ میں ہونے والی بمباری کے بعد غزہ کا سب سے زیادہ شدید فضائی حملہ بتایا جاتا ہے گدشتہ روز حملوں کے اہداف میں فلسطینی سرزمین کے متعید فوجی اور حفاظتی اڈے شامل تھے غزہ کے وسط میں چار منزلہ امارت پر بھی بمباری کی گئی ملبے سے کئی بچوں کی لاشیں نکالنے کے لرزہ خیص مناظر سامنے آئے ایک بچی چوبیس گھنٹوں بعد زندہ نکال لے گئی ہے موسیقی